موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام طلابہ اور طلیمی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق نیاز ناظرین آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دو مہمان شخصیتوں کو یہاں پہ دعوت دی ہوئی ہے ان کا تعرف کروانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لسلے کا بیسوں پروگرام ہے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اس پروگرام کے سپنسر ہیں رنگ پورا میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ اس ادارے کے مطلب میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ادارے نے شیالکورٹ میں تعلیمی میدان میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کیا ہے میری مراد ایزی گرائمر سکول رنگ پورا شیالکورٹ سے ہے اس کے پرنسپل جناب عمران آمر یوسف بڑھ صاحب ہیں اور جو کہ تعلیمی مدان میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور ہماری دوسرے سپنسر ہیں پاکستان سائنس ہائی سکول اور اس کے میننجن ڈریکٹر ہیں جناب محمد ذلفکار نوغل صاحب جو کہ ہماری اس پرگرام میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں ناظرین آج کا یہ خصوصی پرگرام ہائپر ایکٹیوٹی کے حوالے سے ہے جسے آپ اردو میں چلبلہ پن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس اسلامے آج ہمارے ساتھ سیالکورٹ میں تعلیمی میدان کی انتہائی باوقار اور مایاناز شخصیت جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لرنگ زون ڈیفنس روڈ سیالکورٹ کے میننجن ڈریکٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ بچوں کے تعلیمی مسائل پر وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں اور آپ اس اسلام میں کئی کتابوں کے مصنب بھی ہیں ناظرین ہماری دوسری مہمان شخصیت جناب محمد ذلفکار نوغل صاحب ہیں جنہیں آپ ہمیشہ ہماری اس پروگرام میں دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے سوالوں کے جوابات انتہائی مہارت اور خودسطی کے ساتھ آپ کو دیتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ آج ہم نے کچھ بچوں کو بھی یہاں پہ زحمت دی تھی جن میں ایک بچہ یہاں پہ امیر حمزہ بھی موجود ہے جو کہ صاحب زادے ہیں جناب محمد ذلفکار نوغل صاحب کے اور یہ دوئیم کلاس میں پڑھتے ہیں اور یہ بھی ہائپر ایکٹویٹی اس قسم کے مسائل کا شکار رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم پروگرام جو ہی چلتا جائے گا انشاءاللہ ہم باچیت کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی مہمان شخصیت کو یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں شمور صاحب کہ آپ آج ہماری اس پروگرام میں محسوسی طور پر آپ کو بلوایا گیا اور آپ ہماری ایس ٹی بی کی دعوت پر آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ ماشاءاللہ سیالکورٹ میں بہت زیادہ مصروف ہیں اور آپ کی اپنٹمنٹس بھی ہیں کافی اداروں کے ساتھ اور ریڈیو براد پہ بھی آپ لائیو پروگرام کرتے ہیں جو کہ یقیناً ہمارے شہر اقبال کے لوگوں کے لئے ایک بڑے عزاز کی بات ہے اور مغل صاحب آپ کے متعلق میں کہا کہوں ماشاءاللہ آپ تو ہمارے ہر پروگرام میں یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور سیالکورٹ کے ناظرین ہماری اس پروگرام کو اگر جانتے ہیں تو صرف و صرف آپ کی وجہ سے تو ناظرین اس سے حوالے سے ہم سب سے پہلے سوال کریں گے جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب سے عجیب عبدالشکور صاحب آپ یہ پہیں کہ یہ ہائپر ایکٹیوٹی کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہائپر ایکٹیوٹی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا شکار سو بچوں میں سے پانچ بچے ہوتے ہیں اچھا ان پانچ بچوں میں سے تین لڑکے اور دو لڑکیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں خاص لاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا سو میں سے وہ پانچ بچے ایسے پیدا کرتا ہے جن میں بہت زیادہ تیزی ہوتی یہ بچے ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے ہر وقت ہلتے جلتے رہتے ہیں ان کو عام بچوں سے زیادہ چوٹیں لگتی ہیں ٹھیک پڑھائی کے مسئلوں کا شکار رہتے ہیں عدب عداب کے مسئلوں کا شکار رہتے ہیں بہت سارے ماں باپ ایسے بچوں کو کسی کے گھر لے کے نہیں جاتے اور اپنے گھر میں ان سے چیزیں ٹوٹتی رہتی ہیں کئی لوگ ان کو کہتے ہیں پتہ نہیں تمہیں کون سی مٹی لگی ہے اردو میں ایک مہاورہ ہے کہ یہ نچلا نہیں بیٹھتا جی بچہ اور کئی لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھوں میں سراخ ہیں اور بڑے ترہ ترہ کے مختلف سوالات کریں گے جن سے کہ والدیں تنگ رہتے ہیں اور ٹھوک رہے ان کو بڑی لگتی ہیں چوٹیں ان کو بڑی لگتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو ماں کو یا دیکھنے والے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو بچہ ہے اس چوٹ لگنے کے چند لمحوں کے بعد وہ پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اور جو دیکھ رہا اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ بڑی چوٹ لگی ہے لیکن بچہ محسوس نہیں کر رہا تھا دیکھنے والے کے لیے ایک اور حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو اتنی چوٹ لگی ہے گہری چوٹ بھی لگی ہے لیکن وہ بلکل ٹھیک ٹھاک وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا تو یہ جو بچے ہیں یہ علامتیں ان کی یہ ہوتی ہیں اور عام طور پہ والدین اساتذہ اردگرد کے لوگ جو ہیں رشتہ دار بڑے بہنبائی یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا قصور ہے بچہ ذمہ دار ہے ان ساری حرکتوں کا چنانچہ وہ اس کو خوب مارتے ہیں کیونکہ مار کے علاوہ ان کے باس کوئی اور حال نہیں ہوتا شروع میں پیار سے سمجھاتے ہیں یار ایسا نہ کیا کرو تم کیا کرتے ہو ٹک کے نہیں بیٹھتے ہو تمہیں کہتے ہیں آرام سے بیٹھتے ہو تم بیٹھتے نہیں ہو کبھی در جاتے ہو کبھی در جاتے ہو کہیں جاتے ہو تمہاری بڑی بیجتی کراتے ہو چیزوں کو چھیڑتے ہو تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا بھی ہے اور یہ تم چیزیں توڑتے بھی بڑی ہو اور تم کسی وقت چپنی بیٹھتے ہو اور طرح طرح کے سوالت کر کے ہمیں تنگ کر دیتے ہو ہمارا ذہن کھا جاتے ہو دماغ کھا جاتے ہو تو جب وہ مسئلہ حال نہیں ہوتا اس طریقے سے سمجھانے سے یا پیار سے تو پھر مار پہ آ جاتے ہیں گھر والے اور ٹیچرز بھی مار سے مسئلہ کچھ دیر کے لیے دبتا ہے چھوڑا سکون مل جاتا ہے دو چار پاندہ سمنٹ لیکن اس کا پھر وہی حال ہوتا ہے چنانچہ مار پہ مار مار پہ مار اور میں کئی ماہیں آتی ہیں میرے پاس تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ بچے کو مارتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں مارتی یہ یہ ان لوگوں کا پٹھا بڑی مار کھاتا ہے یہ مار کھاتا ہے یہ اسے کام کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور ان کی وجہ جو ہے بیسیک بنیادی وجہ پہ جانے سے پہلے میں چھوٹی سے ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں ٹھیک ہے جب میڈیکل لائن نے ترقی کی ترہ ترہ کی نہیں نہیں اچھی اچھی دعائیاں بننے لگ گئیں تو ڈاکٹرز کے پاس جو لوگ گئے ان میں ٹیچرز بھی شامل تھے ٹھیک ہے اور ٹیچرز نے کہا کہ ہاری ہر کلاس میں ایک دو بچہ ایسا ہے جو آرام سے نہیں بیٹھتا ہلتا رہتا ہے دوسروں کو تنگ کرتا ہے سوال بڑے کرتا ہے ابراپٹلی بولتا ہے غلط جگہ پہ بول دے گا ٹھیک ہے جہاں وہ دعاب کا خیال نہیں رکھتا جہاں بولنا ہے وہاں بولتا ہے بہت زیادہ بولتا ہے جہاں نہیں بولنا وہاں بھی بول پڑتا ہے ٹھیک ہے اور بڑے تانگ ہیں ہم ان سے یہ جو بچے ہیں ان سے بڑے تانگ ہیں تو ہماری کس طریقے سے بہتری کے لیے سوچیں کوئی نئی دعائی آپ نکال رہے ہیں تو کوئی ایسی دعائی ہے جو ان کو سکون سے بٹھا دے تو داکٹرز نے کہا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہمارے باس ٹرینکلائزرز انسیڈیٹیوز یعنی ایسی دعائی ہیں جو تھوڑی سی نشاور ہوتی ہیں اور جو بندہ کھا لیتے تو وہ پور سکون ہو جاتا ہے ریلاکس ہو جاتا ہے نیند میں تھوڑا دروزی ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیتے ہیں یہ بچے جو آرام سے بیٹھ جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ ڈاکٹرز نے دوائیاں دے دیں لیکن بڑا عجیب سا منظر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بچے جائیں وہ تھوڑے لیزی ضرور ہو گے سست تھوڑے سے ضرور ہو گے لیکن حرکتیں بھئی ہیں اب وہ تھوڑی سلو موشن میں رکھتے ہیں لیکن حرکتیں بھئی ہیں کوئی فرق نہیں پڑا آگے واپس چھتے ٹیچرز رون نے کہا کہ جی کوئی فرق تو نہیں پڑا صرف تھوڑے سست ہیں دروزی ہیں لیکن کام بھئی ہیں آرکتے ہیں بھئی ہیں ڈاکٹرز نے کہا ہمارے پاس جو تھام نے دے دیا اس سے آگے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے یہی دوائیاں تھی دے دیں چلے کہ وہ بھائی چانس ان میں سے کچھ بچے دوستے کسی اور بیماری کا شکار ہوئے میڈیسن کی بجے سے کوئی بیمار ہوئے کسی مسئلے کا شکار ہوئے تو دوکٹر نے انہیں سٹیمولینٹس دیں سٹیمولینٹس ایسی دوائیاں ہیں جو جسم میں تیزی لاتی ہیں اور ہوا یہ ہے کہ وہ دوائیاں لیں جب بچوں نے تو وہ کلاس میں زرہ ٹک کے بیٹھ کے زرہ آرام سے بیٹھ کے ان میں واضح طور پر بہتری آئی پڑھائی میں بھی اور آرام سے بیٹھنے میں بھی لیکن بڑھ دوائیاں جو دینے سے انہیں تیز آرام لوگوں کو تیز کیا جاتا ہے تیز کیا جاتا ہے اس نے انہیں جو ہے یہ سلو کر دیا ڈپریشن والے لوگوں کو دوائی دی جاتی ہیں کہ انہیں تیزی آئے چستی آئے ہشیاری آئے وہ والی دوائیاں ان کو دی گئیں کسی مسئلہ کے لئے تو اب وہ تیچرز آگے اور انہیں داکٹر سے پوچھا کہ جناب آپ اس کو کون سی دوائیاں دے رہے ہیں کیونکہ ان دوائیوں سے فرق ہے ڈاکٹرز نے کہا ان کو سٹیمولینٹس نہیں ہیں تیزی والی دوائیاں تو انہیں کہ بڑی جی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ بچے جن میں پہلی بڑی بیجا تیزی ہے چل بلے بچے ہیں ٹک کے نہیں بیٹھتے وہ ٹک کے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی پڑھائی میں بھی واضح فرق پڑ گیا چنانچہ ڈاکٹرز نے میڈیسن کمپنیز والوں کو کہا سائنٹسٹ کو کہا رسرچ ہوئی تحقیق ہوئی مہاری نے تعلیم بیٹھے مہاری نے نفسیات بیٹھے سب نے اس چیز کو دیکھا اور پھر تحقیق کے بعد بڑا چلا کہ اصل مسئلہ تیزی نہیں ہے یہ جتنی علامتیں ہم نے بتائی ہیں تیزی والی یہ صرف علامتیں ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی انسان آتا ہے تو خاص قسم کا اٹینشن سپین لے کے آتا ہے یعنی خاص اس کی توجہ کا دورانی ہوتا ہے سادہ لفظ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک خاص وقت تک توجہ مرکوز رکھ سکتا ہے کسی چیز پر اور یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ اگر میری بات کو پانچ منٹ دھیان سے سن رہے ہیں تو کوئی اس کو پانچ کی بجائے دس منٹ سنے گا کوئی اس کو ایک منٹ سنے گا اس کے بعد اس کی توجہ بہکنی بہکنی ہے پتہ یہ چلا کہ اگر عام بچہ کسی کی بات کو ایک منٹ کے لیے سنتا ہے تو یہ دو لمحے کے لیے سنتے ہیں وہ اگر چار منٹ سنتا ہے عام بچہ تو یہ جو ہے ان کی جو کپیسٹی ہے ان کی جو صلاحیت ہے وہ تھوڑی ہے تو یہ دو سیکنڈ سنتے ہیں چنانچہ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر کچھ لمحوں کے بعد ان کی توجہ بہکتی ہے ایک وقت میں آپ کی طرف توجہ ہے تو یہ آپ کی چیزوں کو دیکھیں گے اور ظاہر ہے پھر آپ کا مائک جو انہیں اٹریکٹ کرے گا وہ اس کو پکڑنی کی بہکنی کریں گے جو ہی پکڑیں گے جو ہی پکڑیں گے ان کی توجہ بہک کے ادھر چلی جائے گی جب ادھر دیکھیں گے تو ان کو وہ جو وانیٹر ہے وہ اچھا لگے گا تو وہ اس کو پکڑیں گے اس کے بعد گتے کی طرف دیان جائے گا فوراں تو گتے کو اور پھر یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا کہ یہ چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں کبھی پکڑ رہے ہیں اسی طرح میں ان کے پاؤں بھی چلیں گے ٹانگیں بھی چلیں گی وہ ٹانگ کسی طرح آپ کو بھی لگے گی پچھلے در میں ایک ہائپریکٹی بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے کوئی پانچ دفعہ جوتے لگائے میرے کلینک پر وایا تھا تو بیلکل ساتھ میں نے بٹھایا ہوا تھا اس کو تو میں نے اس کے پیرنٹس کو کہا پیرنٹس میں بیٹھے ہیں دور لیکن وہ اس کو اشارے کر رہے ہیں منہ کر رہے ہیں یار یہ جوتے نہ لگاؤ تو میں نے کہا کہ میں منہ نہیں کر رہا جوتے مجھے لگ رہے ہیں پینٹ میری ساری گندی ہو گئی ہے تو آپ کی منہ کر رہے ہیں پیرنٹس کوڈاک سب اس حد تک جو ہے یہ تکلیف ہوتی ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر بچہ گلترکت کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ پیرنٹس نے سمجھایا کچھ نہیں ہے کہ اس کی طریقہ نہیں ہے اس کی طریقہ نہیں ہے اس سے والے سے ظاہر ہے کہ وہ تو جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ تو بلے پسے ہوئے ہوں گے جبکہ صحابت یہ ہو رہے کہ یہ قدرتی چیز ہے اور اس کو لیکن کسی طریقے سے ہی سائی کیا جا سکتا ہے اب سب سے پہلے تو سمجھنے والی بات یہی ہے کہ یہ فطری اور قدرتی عمر ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے سو میں سے پانچ پچے اس کا شکار ہوں گے ہی ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انفرمیشن مل جائے والدین کو اور ساتھ ساتھ کو تو آدھے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں صبر آ جاتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس حرکت میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ابھی امیر حمزہ میرے صاحب نے بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ لمحے پہلے یہ بچہ جو ہے اس نے کرسی کو ایسے کیا اور کرسی اُلٹ گئی یہ نیچے سجدے میں چلا گیا ٹھیک ہے تو اگر میں اس چیز کو سمجھتا ہوں تو میں نے کچھ نہیں ریاکٹ کیا میں نے کچھ نہیں اس کو کہا لیکن اگر مجھے سمجھ نہ ہو تو میں جا کے ہو سکتا ہے امیر حمزہ کو سمجھاؤں گا پہلے ایک دو دفعہ کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو کرسی توڑنی ہے یا تم نے خود اپنے آپ کو چوڑ لگانی ہے لیکن چونکہ مجھے پتا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ تو فطری عمر ہے ایسا ہونا ہی ہونا تھا امیر حمزہ کے ساتھ کیونکہ امیر حمزہ بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ والدن کے لیے بڑی انکریجنگ بات ہوگی بڑی حوصلہ بات ہوگی کہ ان بچوں کے دم سے دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہیں شاید میرے اور آپ کے لیے سے نہیں کر رہی ہیں کیونکہ یہ بچے بڑے کریٹیو ہوتے ہیں یہ بچے فیصلہ ساز ہوتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں یعنی کہ یہ پورٹیو تینگنگ میں جاری ہے یہ ان کے فائدے بتا رہا ہوں نقصان بھی ہیں لیکن میں فائدوں سے شروع کروں گا اس لئے کہ مابا کو کبھی ان کے طرح سے خیر کی حبر نہیں آتی شکایتیں شکایتیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو دنیا جو ہے ان کے دم سے روشن ہے کیونکہ یہ بچے جو ہیں ایک تو بہت لمبا کام کرتے ہیں بڑی دیر تک کام کرتے رہتے ہیں ان کی ان کا جو سپین ہے کام کرنے کا ان کی جو صلاحیت ہے لمبے عرصے تک کام کرنے کی وہ زیادہ ہے مثلا میں اور آپ اگر آٹھ گھنٹے کام کر کے تھکتے ہیں نا تو یہ چودہ گھنٹے کے بعد بھی فریش نظر آئیں گے آپ کو ماشا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا یہاں پہ اضافہ کروں گا ایک بات یہ کہ ابھی یہ چند دن کچھ دن پیدے کی بات ہے ہم نا گر میں گیس والے بارے جو ہیں نا تو اب یہ ہوتا ہے کہ گیس والا بارہ جو ہے وہ عام طور پر اس کا دھاگہ جب ٹوٹتا ہے وہ چھت کو جا لگتا ہے اب چھت کو جب دھاگہ جا لگتا ہے تو بچہ یہی کرتا ہے کہ یہ کسی طرح ہوتا رہے ہیں میرا اور آپ کا ٹریڈیشنل طریقہ یہ ہی ہے کہ کوئی سٹک لی اور اس کے ساتھ اسے جو ہے یہ مارا وہ نیچے آیا تو پکڑ لیا بالکل امیرمزا نے کیا کیا کہ وہ لگے ساتھ جا کے تو ظاہر ہے کہ یہ کریٹو مائنڈ کا کام ہے ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے گر میں ایک جو کپڑے اسٹری کرنے کے لیے وہ پانی پھینکتے ہیں اس کے ساتھ وہ جو فوارہ سا ہوتا ہے وہ اس نے اس کا جو ہے یہ والو تڑا سا بڑھا گیا تو وہ پانی اس کے اندر سے زیادہ نکلنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ اس نے ہٹ کیا اس کے ساتھ اس نے ہٹ کیا تو وہ پانی پھینکتے ہیں تو وہ پانی پھینکتے ہیں کمال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو غور کر رہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پہ ایک خاص لاحیت استعمال ہے سیم لائک جو دوسری بات فرما رہے تھے ان کا سپین زیادہ ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس کو ہم کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جو اس کے مطلب کی ہوتی ہے تو یہ گھنٹوں وہ کام کرتا رہتا ہے سب اسے منع کرنے رات پڑ جائے بلکہ اگر روکنے کی کوشش کریں تو یہ اپنا ریاکٹ کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنے رات کو ہی ہم ایک لے کے آئے ہوئے تھے جس میں کارڈ کے نہ ربڑ کے تو اکھلونہ بننا تھا اب یہ اس نے خود ہی خریدہ ہوا تھا اب یہ خود کارڈ کے بنا رہا ہے اور وہ اس سے بند نہیں رہا لیکن مجاز ہے کہ یہ ٹائم گزرنے کا احساس ہو یا ترگن کا اثار ہو پانچ دفعہ دس دفعہ ایک ایک چیز کو کھاڑ کے لگا رہا ہے جبکہ عام بندہ ایک یا دو دفعہ پوچھتے رہے گا کہ چھوڑو یہ نہیں پانچ دفعہ کرو اس کو تو یہ دو چیزیں میں اس لئے ساتھ ہی وضاحت میں کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ میں اس نظر سے اسے دیکھتا ہوں میں نے یہ سارا کچھ چونکہ سیکھا ہوا تھا تو مجھے بڑی آسانی ہوئی دیل کرتے ہوئے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور یہ ہونا چاہیے اور چونکہ میں بھی خود بھی اس اس لئے کا شکار ہوں کہ جو میرا بیٹا عبد الرحمن ابھی اپنی چیزیں کہ وہ بھی ہر چیز کو پہاں یہ دس منٹ کے بعد ڈاکسا وہ توڑ دیتا ہے اور پھر اس کو اپنی مرضی سے وہ سیٹنگ کوئی بھی چیز میں اللہ کے لئے اور جو آپ نے جو علامتیں بتائیں گے وہ ساری اس میں ہیں اور یہ اچھا ہو گیا کہ آج میرے بیٹے کی طرح یا ان کے بیٹے کی طرح جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کے بچے اس طرح ہیں تو انہیں آج کے پروگرم کا کمز کم یہ ضرور فائدہ ہوگا آپ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں اس طرح کے جو بچے ہیں ان کے والدن کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے بڑی اہم بات ہے اور اچھی خبر سنا دوں اور تو پھر اس پہ آجاتے ہیں رویہ پہ اس لئے کہ وہی بات کے خیر کی خبر کئی سے نہیں آتی ہے تو چھوٹا بچہ جو ہے جو مغل صاحب نے بات بتائی اس میں بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مطلب کا کام وہ بہت لمبا عرصہ کام کرے گا سارا دیر تک سارا دن لگا رہے گا لیکن اگر اس کے مطلب کا کام نہیں ہے یا کام مشکل ہے اس کی پہنچ سے باہر آیا تو پھر وہ بڑی جلدی چھوڑے گا پھر جو مرضی کر لیا بڑا مشکل ہے اس کو بٹھانا اور پڑھائی ایک مشکل کام ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو پانچ فیصل بچے ہیں سو میں سے جو پانچ بچے ہیں ان میں سے دو ایک تو ذہین ہوں گے تو دو ایک کمزور بھی ہوں گے ٹھیک ہے پڑھائی کے حوالے سے لیکن عملی زندگی میں جب جائیں گے تو پانچوں فلرش کریں گے یعنی یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے کہ پڑھائی میں ان میں سے کچھ جو ہیں یہ کمزور ہو سکتے ہیں ڈیفرنلی کمزور ہوں گے زندگی میں وہ کمزور نہیں ہوں گے زندگی کی جب دور ہوگی تو اس میں وہ سب سے آگے ہوں گے چاہیں گے انشاءاللہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس میں انسان کو اچھی خاصی توجہ مرکوز کرنی پڑتی ہے کنسنٹریشن کا کام ہے آپ دیکھیں چھوٹی کلاس میں تو چلیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ چھوٹی کلاس میں ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے جو جو بڑی کلاس میں جائیں گے پرفارمنس نیکی آتی جائے گی اور ماں بابی سے اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ مارتے ہیں کہ پہلے توانی پڑھ کی وہ پڑھیں۔ پہلی اب وہ سب سے پڑھے پرستو ہے اب یہ کو gazete تنم پروں میں ہوتا ہے اور یہ ہوتا کہ وہ سوال کا جواب جو پہلے ہوتا تھا اور وہ بڑھتا 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 تنم مدی ہے پہلے جواب ایک لفظ میں تھا آپ بڑھتا جملے میں ہیں آپ سو جملیوں میں ہیں آپ ہوں پانچ جملوں میں ہیں Spicy новые جملییں ن topping��네요 ان mir Evanrozare تو اس کاuje رکب ان کرنے کی صلحیح تو بھئی ہے پھر وہ اس کا اٹنشن سپین یا اس کی تجو مرکوز کرنے کی صلاحی تو بھئی ہے لیکن وہ سوال کا جواب وہ بڑا ہو گیا اس کی لبائی بڑی ہو گیا تو وہ طویل ہو گیا اس وقت اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر وہ جان چڑھاتا ہے پرائی سے اب اس کے لئے یاد کرنا بڑا مشکل ہے تو اس میں پھر والدین کو یہ بھی سمجھنے آتی وہ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں وہ اور زیادہ کہتے ہیں جی اس کو مارو اس کو بٹھاؤ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں گے تو خواب پڑھائی میں کم زور تھے یا بہتر تھے پریکٹیکل لائف میں یہ بچہ جب کام کرنے پر آئے گا تو بارہ چودہ سولہ گھنٹے بھی کام کرے گا بغیر تھکے جبکہ ایک نارمل بچہ جو ہے یا نارمل انسان جو ہے یا عام انسان جو ہے وہ آٹھ دس گھنٹے کے بعد تھکے گا وہ آٹھ گھنٹے کے بعد بڑی مشکل سے دو گھنٹے اور کام کرے لیکن یہ بارہ چودہ گھنٹے کے بعد بھی آپ تھوڑا سا اس کو ریسے دے دیں یا اس نے تھوڑا سا سستا لیا اور پھر سے یہ فریش ہے پھر یہ کام کر رہا ہے اگر عام بندہ آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے یہ چودہ گھنٹے کام کرے گا تو دیفنیلی اس سے زیادہ کمارا ہوگا ہاں وہ عام بندہ اس سے زیادہ ذہین ہے تو اگر یہ ذہین ہے تو پھر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے ایک صاحب ہے ایسے آلکوٹ میں تو انہوں نے ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ خاجہ صاحب آپ کی عمری سوکت پچاس کے قریب ہے تو آپ بڑے پھرتیلے نظر آتے ہیں آپ بچپن میں ہائپر ایکٹیو تو نہیں تھے پڑا لکھا بندہ تھا اس نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی تم نے سعی پچانا ہے تو میں نے کہا پھر تو آپ ایک وقت میں کئی چیزوں کم طلق سوچ سکتے ہوں گے کیونکہ میں پہلے بتایا کہ یہ فیصلہ ساتھ ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے میں اور آپ فیصلہ کرنے میں کافی ٹائم سوچتے ہیں کافی کچھ سوچتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں اور کئی طفعہ ہم زندگی کے مطال میں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بروقت نہیں ہوتا ہم لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں لیٹ ہوگے وہ موقعہ ہاتھ سے نکل گیا اچھے یہ بڑی جلدی فیصلہ کرتے ہیں وہ سارے جو نتائج ہیں یا فیکٹرز ہیں جو اس فیصلے سے مطلق ہیں یہ ایک منٹ میں ان کے سارے ذہن میں آئیں گے فٹا فٹ فیصلہ کریں گے اور اگر یہ بچے زہینہ دیں کا فیصلہ برسائی بھی ہوگا وہ سائی ہوگا تو پھر یہ آگے نکلیں گے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے لیکن پریکٹیکل لائف میں تو وہ ان کی بات میں سارے زندگی نہ بولے ان کا شکور میں ایک وقت میں سو چیزوں کا مطلب بھی سوچ سکتا ہوں اللہ ماشاء اب اندازہ کیجئے یہ انہوں نے محابرتا نہیں استعمال کی بات لیکن آپ اسی سے اندازہ کیجئے ان کا ذہن جو ہے وہ کتنا تیز ہے اور کس طرح سے ایک وقت میں کتنے سارے پیلوں کو وہ سوچ لیتے ہیں اور پھر فٹا فٹ تو یہ جو سیالکڑ کی سڑکیں آپ دیکھتے ہیں یہ جو بڑی سموت ہیں بڑی اچھی بنائی ہیں تو یہ پہلی درہ انہوں نے سنایا آئیڈیا لانچ کیا تھا جو کہ اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور چھے سال آٹھ سال کے بعد اور پھر ان کا گروپ تھا وہ ملا اور انہوں نے چیمبر میں یہ بنایا جو ہے فانڈ کا ام بیا اور اس کے تیات آج ہماری سڑکیں تو میں ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آپ سیالکڑ کے بزنس میں ہیں انڈسٹللسٹ جو ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ہماری سڑکوں کو اچھا کر لی اچھے کام کی ہیں اچھے کام کی ہیں اچھے کام کی ہیں اچھا اپنے پروفیسور اب یہ بتائیں کہ ٹیچرز کا ایسے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے یہ ٹیچرز کو بھی سب سے پہلے تو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بچے کیوں ہلتے ہیں ان سے دوسروں کو شکایتیں کیوں ہوتی ہیں یہ بے موقع کیوں بولتے ہیں بے موقع اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے ٹیچر بڑھا رہا وہ سننا بھی چاہ رہے ہیں پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں انہوں نے توجہ بھی مرکوز کی لیکن اگلے ہی لمحے ان کی توجہ باہر کھڑ گئے دروازے سے باہر زمین پہ ذرا سا ان کا ساتھی کوئی ہلا تو اس کی طرف ذرا سا کسی کا نیا شاپنر آ گیا اس نے نکال لیا تو اس کی طرف ٹھیک ہے اب ٹیچر نے ان سے بات کی پوچھا کچھ ان کو کوئی بتا نہیں یا یہ دوبارہ متوجہ ہوئے بیچ میں سے کوئی چیز مس ہو گئی تھی انہوں نے ٹیچر سے پوچھ لیا اب وہ کہتا ہے میں تو سارا پڑھا کے گئے ہوں تجھے تو یہ توہرا کیا پنتا ہے میں ابھی تم پڑھا رہا ہوں اور تم کہا تھے ٹھیک ہے اس طرح سے بہت ساری شکایتیں ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ ان کے یہ ہلتے جلتے رہتے ہیں تو پھر ان سے دوسروں کے شکایتیں بڑیتے ہیں کسی کو پاؤں لگ گیا کسی کو ہاتھ لگ گیا تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی جہ دیکھیں جیس نے مجھے مارا ہے ٹھیک اس کو تو نہیں پتا کہ یہ ہلا تھا یا یہ اس طرف کسی چیز کو پکڑنے کے لئے اور پاؤں جو ہے ادھر چلا گیا بیلنس لکھنے کے لئے تو پاؤں کسی کو لگ گیا ٹھیک ہے اس نے اٹھ کے کہا جی مجھے ٹھوٹا مارا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ نہیں کہنا مجھے پاؤں ماشاءاللہ ٹھیک ہے بڑی بڑی ایک بھنی سے ماشاءاللہ پروفیس صاحب نے اس پہ تاکی کی ہوئی ہے اچھا تو اس میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ٹیچر کو سمجھ ہونی چاہیے جو ہی ٹیچر کو سمجھ آئے گی کہ اس بچے کا ہلنا اس کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہ اگلی درست سٹریٹیجی اپنائے گا درست طریقہ اپنائے گا ورنہ ٹیچر کے بعد دو ای طریقہ ہیں یا پیار ہے تو یا مار ہے وہ پیار سے شروع کرتا ہے میں زیادہ الزام نہیں دوں گا ٹیچر کو کیونکہ ان کا علمی محدود ہے ٹھیک ہے بچوں کی تداد بھی کافی زیادہ ہوتی ہے پھر ان کے پاس شار ٹائم ہے جس میں انہوں نے سلیبس بھی کور کروانے ہیں پرنسیپل بھی پیچھے یہ چڑھا ہو گیا ہے کہ آپ جلدی سے یہ کام کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جب سپیڈ اپ ہونے ہیں تو پھر انہیں شارٹ کر ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر ایسے بچوں کے لیے آپ نے کو کتاب لکھ ہوئی ہے ایک کتاب ہے پرشک ہے اسی موجود نہیں ایک کتاب ہے جو لکھ رہا ہوں اس میں اس پر پورا چپٹر موجود ہے اور اس میں یہی ہوگا کہ بچوں کے تعلیمی مسائل اور ان کا حال دعا کریں یہ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم مجھے ملے اور پچھلے ڈیڑھ دو سال سے اس پر کام جاری ہے تو جو ہی موقع ملا تو اس کو انشاءاللہ پاہ تکمیل تک پچھا دوں اچھا ڈرس اب یہ بتائیں کہ پروفیس صاحب یہ بتائیں کہ ایسے بچوں کے مطلب یہ بھی سنیاں یہ چوری بھی کرتے ہیں آپ اس بارے میں کیا گئے بڑی مزے کی بات ہے یہ اور بڑے سار لوگ حران ہو جائیں گے کہ واقعی ایسا ہے لیکن میں اسے چوری کرنا نہیں کہتا میں کہتا ہوں چوری ہو جاتی ہے اور اس پر میں میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گا کہ ایک جگہ پر میں نے لیکچر دیا اس میں اس چیز کا ذکر کیا تو وقفہ ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آئے باشرہ آدمی تھے نمازی پریزگار داڑی رکھی ہوئی کہتے ہیں میں ایک اطراف کرنا چاہتا ہوں اچھا میں نے کہا کیسا اطراف کہتے ہیں یہ بھی آپ نے ہائپر ایکٹی بچوں کے مطلق بتایا اور آپ نے بتایا کہ ان سے چوری ہو جاتی ہے میں ایک ٹیچر ہوں سرکاری سپول کا ٹیچر ہوں میں میرے پاس جو بچے ہیں میں گاؤں میں پڑھاتا ہوں اور ہمارے کوئی چار دواری نہیں ہیں ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بچے نے کھڑے ہو کے شکایت کی کہ میرا جو پین ہے وہ گھوم ہو گیا تو میں نے کہا جی آٹھ سو بچے ہیں جانا کہا ہے پین نہیں میں کسی کے پاس ہوگا میں نے کہا کہ آپ سارے اپنی پریبستوں کی تلاشیاں لے لیں جس کے پاس ہے وہ اسے دے رہے تو آکے مسئلہ حال ہو جائے ورنہ میں پینیں پکڑ لیا تو بہت ماروں گا کہتے ہیں بچوں نے کہا جی ہے ہمارے پاس سارے بچے یک سبان کہتے ہیں ہم نے تو لیا ہی نہیں کہتے ہیں میں نے پھر بتایا کہ بھئی میں بڑا سخت ماروں گا چیک کر لو کہتے ہیں انہوں نے پھر کہا نہیں ہے کہتے ہیں میں نے بیگ چیک کرنے شروع کر دی اور وہ پین اس بچے سے نکلایا جس بچے کی آپ بات کریں کہ بڑی تیزی ہوتی ہے کہتا ہے پھر ہم نے اس کو بڑا ہی مارا ہم دو تین ٹیچر سے ادھر ادھر بھی کلاسیس تھیں ہم کٹھے ہو گئے ہم نے بڑا مارا اس کو بڑا انساب کی ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے کہا کہ تجھے کہا بھی تھا ہم نے ڈالا ہی نہیں اپنے بیگ میں یعنی ایک کو چوری کر رہے اور اوپر سے مان بھی نہیں دے ٹھیک ہے ان کا حاجی ہے ہم نے کہتے ہیں ہم نے اسے یہ کاج اپشن دی کہ اگر تم مان جاؤ تو ہم تمہاری سزاہ کام کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور سزاہ کیا دی کہتے ہیں پہلے ہم نے مارا نہیں مانا پھر ہم نے اسے کھدو بنا دیا اب کھدو بنا نسے کیا امراد ہے کہ ایک بچے کو مرگا بنا اس کے اوپر ایک اور بچہ بٹھا دیں اس کے اوپر اور سمان لات دیں اور پیچھے سے اس کو چڑیاں ماریں اس کو کھدو بنا نہ کہتے ہیں کہتے ہیں بڑا ہی مار ہے اور وہ بچہ نہیں مانا بیگ سے اس ہی کے نکلا ہے تو جو آپ نے بتایا میں نے انہوں نے یہ بتایا کہ ہوتا یہ اصل میں چوری کا سلسلہ کہ انہوں نے ایک چیز پکڑی یہ چیز پکڑی انہیں اچھا لگا انہوں نے پکڑ لی چیز دیکھ رہے ہیں اب اس کو بند چلا کے دیکھ رہے ہیں اچھانک ان کی نظر اس کی طرف پڑی انہوں نے اس کو پکڑا اب تو جو پوری ادھر ہے اور یہ ہاتھ جا جا جے جیب میں چلا گیا اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پین جو ہے میں نے کہی رکھا ہے یا کہ میں نے جیب میں ڈالی اب انہوں نے اس کو پکڑا اگلے لی میں اس کی طرف گئی تو جو اگلے لی میں اس کی طرف اس طرف اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ وہ پین کہا ہے جار جو ادھر پڑا ہوا تھا تو میں کہوں گا مجھے کیا پتہ ہے اب اس بچے کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ اس نے پین پکڑا لیکن اس کے بعد اس کی توجہ جو ہے کہیں اور چلے گئی ہے یعنی کہ وہ جو خیالات ہیں ان کا تسلسل جو ہے اتنا تیز ہے رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ خیال جو پہلا تھا وہ کہیں پیچھے در بھی ہے اور آگے جو ہیں یہ دس بیس خیال ہو رہا ہے کہ وہ تحت شعور میں چلا گیا ہے اور آگے جو ہے کہ نئی جو ہے چیز ان کے ذہن میں آگے ہے اب وہ جو ٹیچر تھے وہ کہتے ہیں کہ یار آج مجھے پتا چلا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس بچے کوئی اتنا نہ مارتا آج تک میرے ذہن پہ بوش تھا کہ یار ام نے اسے اتنا مارا اگر اس نے اٹھایا ہوتا وہ مان جاتا کہتا ہے اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن وہ جو میرے ذہن میں گرا تھی وہ بندی وہ نہیں تھی کھلتی مجھے لگتا تھا کہ ہم نے ظلم کیا مجھے لگتا تھا کہ ہم نے ظلم کیا لیکن وہ ظلم کی وجہ سمجھ نہیں نتی آتی لیکن آج آپ نے بتایا تو سمجھ آ گیا کہ اس بچے کا قصور نہیں تھا اور پھر میں والدن کو یہ کہتا ہوں اور اکثر میں مسائل دیتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں جی بہن جی آپ کا رنگ بڑا گو رہا ہے اور اگر میں آپ کو دو تھپڑ لگاؤں اور یہ کہوں کہ آپ کا رنگ گو رہا ہے لیکن دو تھپڑ پڑے ہیں تو آپ مجھے کیا کھائیں گے اس طرح میان번یک ہے ان کو کہتا ہوں باع صاحب آپ کے نقش بڑے اچھے ہیں رنگ سا آمالا تیکھئے نقش بڑے پیارے لگائیں لیکن میں کہتا ہوں دو تھپڑsil لگاؤں آپ کو اور آپ کو کہاں آپ کے نقش بڑے تیکھے ہیں رنگ سا آمالا بڑا پیارے لگ رہے ہیں تو پیارے لگنے کے دو تھپڑڑ کھائیں تو آپ مجھے ذہنی طور پر صحیح بندہ سمجھیں گے کہ کہیں گے کہ ذہنی سے خراب ہے یہ کوئی پاغل لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاغل بھی بات یہ ہے یہ تو تو میں نے کہا جب آپ بچے کو مارتے ہیں اسی حرکت پہ کہ یار تم گر گئے یا تم سے چیز جو ہے ٹوٹ گئی یا تم سے چیز اٹھا لی گئی یا کچھ بھی اس طرح سے اور تم ہماری بات کو سنتے نہیں ہو جب کسی کے گھر جاتو آرام سے بیٹھتے نہیں ہو اور کئی والدین ایسے ہیں وہ خود بھی جانا پند کر دیتے ہیں کسی کے گھر لیکن خود اکیلے چلے جائے گے اسے پیچھے تباہی کر دیں نہیں ساتھ لے گے ادھر تباہی کر دے گا کیا کریں جاتے ہی نہیں ادھر ہی جاتے گر میں کئی والدین ایسے ہیں تو وہ یہ چھوڑ گئے ہیں اچھا جہاں پہ میں ایک اور بھی چیز کہنا چاہوں گا جی شکر صاحب ہم یہ گفتوگا سلسلہ بھی جائے رکھیں گے ناظرین آپ دیکھیں پروگرم طلابہ اور طلابی مسائل اور آج بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے ہائپر ایکٹیوٹی یعنی کہ یہ بچوں کا جو چلبلہ پن ہے جو بچے جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھتے اور آپ انہیں دیکھتے ہیں یہ مختلف ہارتوں میں جن سے آپ تنگ بھی ہوتے ہیں ان پر آج پروفیسر عبدالشکور صاحب یہ گفتوگو کر رہے ہیں تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا اپنا چینل ایس ٹی وی آپ کی اممگوں کا ترجمان اس ٹی وی پیش کرتا ہے آپ کے لئے پروگرام میری شہر اس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تخریبار چلتے اور آپ کی خوبصورت دیکھنا نہ بھول آج سموار شام سارس بچ ایس ٹی وی پر میرے میرے شہر میری شہر سیال کوٹ میں پہلی بار او ای سی کے تیشدہ قوانین کے مطابق کوریا میں ملازمت کے حصول کے لئے کورین لینگویج کلاسز کا آغاز کم از کم تعلیمی قابلیت مہانہ تنفاہ ستر ہزار روپے عمر کی حد انیس سے انتالیس سال ہر سال ایک ماہ کی چھٹی ہمراہ ریٹرن ائر ٹکٹ ٹریننگ کوریا سے آئے ہوئے انتہائی باصلاحیت اور دس سال سے زیادہ تجربہ رکھنے والے ٹیچرز کی زیر نگرانی نئی کلاسز کا آغاز تیرہ اکتوبر رابطہ کے لئے بی سورس ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سینٹر زیشان کالونی اپوزیٹ میک ٹاون کشمیر روڈ سیال کوٹ فون نمبر 325-1999-457-3838 0333-8933-000 سیال کوٹ کالیج آف اکاؤنٹنگ کارنر فور بوائز اینڈ گرلز گھجنا مالا اور پنجاب یونیورسٹی سے الہاق شدہ میٹرک انٹر ڈی کام میں فیل شدہ تلبہ اور طالبات کے لئے محدود رشستوں پر پہلے آئیے کے بنیاد پر داخلہ حاصل کریں ہمارا چیلنج سیال کوٹ میں سب سے کم فیز اور جدید ترین سہولتوں کے ساتھ بہترین میاری تعلیم مفت کتابیں کمپیوٹر کورسز بیکن ڈروپ کی سہولت ڈی کام آئی کام ایف بے بی کام چارڈ اکاؤنٹنگ کی زیرینکانی داخلہ حاصل کریں سیال کوٹ اکاؤنٹنگ کارنر الشیخ پلازا اردو بازار سیال کوٹ 0332-8731202 سر پارٹی نے سیمپل بہت جلد مانگا ہے کیا یعنی پچاس ہزار کا خرچہ اور پرینٹنگ پر بھی بہت بگز آیا ہوگا اب کیا ہوگا ایکسپورڈر حضرات توجہ فرمائیں سبلی میشن گارمنٹس پرینٹنگ اب آپ کے اپنے شہر میں کازی سٹوڈیو پر سیمپل اب چند منٹوں اور چند رپوں میں تیار آرڈر چھوٹا ہو یا بڑا شیپمنٹ وقت پر ہوگی سبلی میشن پرینٹنگ کے لیے کازی سٹوڈیو پر تشریف لائیں کازی سٹوڈیو بارہ سے زائد ممالک میں زبردست کامیابی کے بعد شفاف ایور فریش ملک سوپ اب پاکستان میں بھی شفاف ایور فریش ملک سوپ میں شامل گوٹ ملک جو آپ کی رنگت کو نکھارے اور آپ کو خوبصورت بنائے شفاف ایور فریش کے تین زبردست کامیابی کے بعد نریشنگ دسکن جس میں شامل ہے گوٹ ملک لیلی اور وائٹومن ای بیبی لائک سوفنس جس میں شامل ہے گوٹ ملک اور سٹرابری سلکی اور نیچرل بیوٹی جس میں شامل ہے گوٹ ملک اور جوسی پیچ اگر آپ حسین خوبصورت اور نوجوان نظر آنا چاہتی ہیں تو شفاف ایور فریش ملک سوپ ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں ہمارا دعویٰ ہے کہ اتنی مناسب قیمت میں شفاف ایور فریش ملک سوپ استعمال کرنے کے بعد آپ کوئی بھی مہنگا بیوٹی سوپ استعمال کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں تو لگی شرط شفاف ایور فریش ملک سوپ آپ نے بہت سے تعلیمی اداروں کی ٹی وی آٹس تو دیکھے ہوں گے اور بہت سے تعلیمی اداروں کو جانتے بھی ہوں گے لیکن اپنی ترس کا بلکل منفرد اور واحد لائکویج کلاب جہاں پہ انگلیش نہ مضمون کی طرح پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی مضمون کی درائیات کروائی جاتی ہے بلکہ بولنا سکھائی جاتی ہے آپ مرد ہیں یا عورت جوان ہیں یا بوڑے سٹورن ہیں یا ورکر ہمارا مشون آپ کو ساٹھ دن میں انگلیش سکھانا ہے اس مشکل زبان کو آسانی سے سیکھنے کے لیے ابھی فون اٹھائیے اور سیالکوٹ کی بہترین ادارے میں انگلیش سیکھنے کے لیے اپنا داکھلا کروائیے عورتوں اور لڑکیوں کے لیے کلاس کا بھی انتظام میں آئیلز اور ٹوفل کی کلاسز بھی شروع کی جارہیں گے ہم تو یہ کہیں گے آج انگلیش سیکھ لیجئے کل کام آئے گی علامہ اکبال لینگویج کلپ و مقام علامہ اکبال لاؤ کالیج باکپورا جیل روٹ سیالکوٹ فور نمبر 426 723 سے جی نازم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم طلبہ اور طلیبی مسائل اور آج ہمارے سٹوڈیو میں دو ممتاز شخصیات موجود ہیں جو کہ جن کا تعلق تعلیم کے شعبہ سے ہے میری مراد ممتاز مہر تعلیم جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب جو کہ مینجنگ ڈیریکٹر ہیں لرننگ زون ڈیفنس روڈ سیالکوٹ کے اور یہ کئی کتابوں کے مصنب بھی ہیں اور ہماری دوسری جو شخصیت ہیں آپ کی جانی پہچانی پاکستان سائنس ہائی سکول اینڈ گرل کالج کے مینجنگ ڈیریکٹر جناب محمد ظلمکار مغل صاحب جی پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے تھے ہائپر ایکٹیوٹی کے حوالے سے تو یہ بچے جو ہیں جو ان مسائل کا شکار ہیں اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم پوچھے رہے تھے کہ کچھ بچے تو وہ ہیں جو کہ چوری بھی کرتے ہیں آپ نے کہا یہ چوری نہیں کرتے بلکہ یہ ان سے قدرتی ہو جاتی ہے ایسے بچے جو ہیں یہ ذہین بھی ہوتے ہیں اور ان کے مطلب کچھ جو الزامات جو والدین لگاتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں آرام سے نہیں بیٹھتے تنگ کرتے ہیں سکول میں جاتے ہیں وہ ہمیں بھی آرام سے نہیں بیٹھتے تو مزید کیا آپ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو بچے ایسے ہیں ان کے والدین کا کام یہ ہے کہ ہر روز بچے سے کہیں کہ آئیں آپ کا بیگ صاف کرتے ہیں یہ نہیں کہنا کہ بیگ چیک کرنا ہے کیونکہ اب یہ کہیں گے تو بچے کی عصت نفس مجرور ہوگی آپ نے کہنا ہے چلیں آئیں مل کے بیگ صاف کرتے ہیں اور پھر اس بہانے سے بیگ جو ہے وہ دیکھ لینا اگر اس میں کسی اور بچے کی چیز آگئی ہے گلتی سے تو پھر وہ بچے کو کہنا کہ آپ نے یہ واپس کرنی ہے اور ڈائری پہ میسج ضرور لکھیں ٹیچر کے نام ٹھیک ہے کہ یہ گلتی سے چیز آگئی ہے تو یہ آپ رائے مہربانی اس بچے کو دیتے ہیں برنہ اس ہم بالکل ممکن ہے کہ وہ جائے اور پھر اس کو بھول جائے اور وہ کئی دن چیز جو ہے وہ اسی میں رہے اور پھر پر پرولم ہو تو روز کے روز بیگ جو ہے اس کی صفائی ضرور ہونی چاہیے ٹھیک ہے بیگ اور سارے خانوں کی ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ ایسے بچے ہیں جو توتلا اس اس طرح کے بچے بولتے ہیں حق لاتے حق لاتے کا لفظ بھی کہلیں لیکن توتلا بولنے میں بھی ان بچوں کا مسئلہ ہے کہ یہ کچھ آوازیں سیکھ نہیں پاتے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ہم آواز سیکھتے ہیں کوئی بھی آواز کسی بھی حرف کی آواز تو ہم اگلے کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہم آوازیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگلے کے چہرے کو ہم غور سے دیکھتے ہیں اور یہ بچے کیونکہ غور سے نہیں دیکھ پاتے اس لیے انہیں وہ آواز بھی نہیں آتی تو یہ مشکل قسم کی جو آوازیں ہیں جو خالق کے پیچھے سے نکلتی ہیں وہ مشکل پھر محسوس کرتے ہیں کاف کی آواز ہے رے کی آواز ہے غین کی ہے گاف کی ہے تو یہ بھی توطلہ پن بھی ان میں باز قط پایا جاتا ہے اور باز قط لوگ سپیچ تھیراپی کے پیچھے جاتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ میں اس کی توجہ لے کے پھر بات کی جائے تو پھر اگر آپ ان کے حال پہ آئیں گے تو میں والدین کو بھی مشورے کچھ دینا چاہوں گا ساتھ ساتھ کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ایک تو پہلے سب سے مار پہ کابو پائیں کیونکہ جتنا آپ ماریں گے اتنا ہی یہ بچے پیچھے جانا شروع کریں گے مسئلے تو ان کو پہلے سے ہیں اور وہ مسئلے بھڑ جائیں گے جب ہم ماریں گے کیونکہ مار سے بچے کی شخصیت دبنا شروع جائے گی جو اس کی صلائطیں ہیں وہ کم ہونا شروع جائیں گی یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل کچھ والدین ایسے ہیں جو تھوڑا تھوڑا بھی شعور آ رہا ہے تو وہ ان کو یہ بتانے چل رہا ہے کہ بچے کو کتنی ازادی دینی ہے اور کہ کہاں بے کپاباند کرنا کتنا چنانچہ وہ حادثے زیادہ لارڈ پیار کر رہے ہیں اور ان کے حادثے زیادہ لارڈ پیار سے بچے جس کو پہ جانا بھی چوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو ہائپر ایکٹیو نہیں ہیں بائی نیچر فطرتا وہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہیں لیکن محول کی ویسے وہ ہائپر بن گئے ہیں اور ان کا نقصان زیادہ ہے یہ بھی امتعا دوں کہ ہائپر ایکٹیو بچوں کی ہم پرورش صحیح نہیں کرتے اگر ہم ان چیزوں کا نہیں پتا لگتا تو پچاس فیصد سے زیادہ بچوں کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ غلط سائٹ پہ چلے جائیں کیونکہ ان کے جہاں اکثر ڈیسیجن صحیح ہوتے ہیں یہ جلدی کر لیتے ہیں وہیں پہ کچھ فیصلے ان کے جو غلط ہوتے ہیں وہ بھی بڑی بڑی غلطی ہوتے ہیں جہاں فیصلوں کے بڑے بڑے فیصلے صحیح بھی کریں گے وہ بڑے بڑے فیصلے غلط بھی کریں گے ان کے پھر عمل درامت بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ گڑڑ بڑ بھی ہو جاتی ہے چنانچہ والدین کو سمجھ ہونا جائے بہت ضروری ہے تاکہ بچہ کبھی غلطی کرے تو پھر ان کو پتا ہو وہ اس کو سمجھ داری کے ساتھ ٹیکل کریں مار ڈانٹ اور اس طرح سے فوری فیصلے یا فوری ریاکشن جہاں وہ ٹھیک نہیں ہے پھر عزب کیا یہ بچے جو ہیں یہ ایول جینینز کے لوگ ہوتے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بچپن میں یہی چیز ہوتی ہے آپ بچے کو ماریں آپ بچے کے ساتھ ظلم کریں زیادتی کریں تو پھر اس کا ریونج لے گا اور وہ اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہی تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر وہ دوسرے رستوں پہ جائے گا اس کو تو ہر پندہ ہی ڈانٹ رہنا وہ کسی کے گھر گیا تو وہاں پہ اس کو خطر ہے دوسروں سے وہ اپنے گا رہا تو اس کو اپنے ماں باپ اور بڑے بہن بھئیوں سے اور رشتہ داروں سے خطر ہے وہ سکول گیا تو ٹیچر نے اسے نہیں چھوڑا وہ مسجد میں گیا تو مولوی نے اسے پکڑ لیا ہے ہر جگہ سے تو اسے لان تان تنقید دانٹ ڈپت ڈپت ڈپ ڈمال کٹائی اور کھیڈ بران ایلی بات بھی میں نے اپنے شارط شیئر کی تو یہ جہاں پہ ایک بچے کو ساری دنیم بری لگ رہی ہے سارے مخالف لگ رہے ہیں تو وہ بڑھاؤ کے کیا بنے گا اس کے پر چانسی زے ہیں کہ وہ بڑھا لے گا اور جیہے میں نے کئی جگہ پہ بہت سر لوگ کو ملتا ہوں دیکھتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں کہ اگر کسی ظلم کا وہ بچول میں شکار ہوئے تو بڑے ہو کہ انہوں نے وہی چیز دوسروں سے کی ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نادے ساتھ بھی تو ہوا تھا ٹھیک ہے ہم نے بھی کہا لیا اس آپ برابر ہو گیا اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہی چکر چلتا جائے گا کہیں نہ کہیں پہ ہم نے اس چیز کو روکنا ہے اور روکنے کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ٹیچرز کیونکہ ٹیچرز پڑے لکھے ہیں کم از کم انہیں والدین کے نسبت زیادہ باشور کہا جا سکتا ہے اور ان کے پاس ڈگرییاں ہیں علم ہے خاص مضامین کا وہ اگر بچے کی نفسیات کا بھی تھوڑا سا علم حاصل کر لیں تو ان کی شخصیات بھی والدین کی شخصیات سے بہتر ہیں ٹھیک ہے جب وہاں سے تمدیلی کا آغاز ہوگا مار نہ باند کریں ٹھیک ہے ڈانٹر بٹ کم سے کم کریں اگر یہ بچے ہلتے ہیں بہت تنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کی کرسی کو آگے لیں علیہ دا سے ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوگا یہ نہیں کہ سارا دنے اس کی کرسی علیہ دا کر دیں وہ بڑی غلط بات ہے وہ پانچ منٹ بہتران سے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اسے کہیں بھئی آپ واپس نئی جگہ پہ آپ واپس سلے جائیں ٹھیک ہے اگر بہت غلطی کر دی ہے محسوس کرتا ہے کہ آپ سزا دینا ضروری ہے تو کمرے سے باہر نہیں نکالنا کمرے کے پیچھے کھڑا کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم کبھی غلطی کرتے تھے تو ٹیچر باہر نکالنا کمرے سے یا کلاس کے سامنے کھڑا کرتے ہیں بچے کو اور ٹیچر بچوں کو پڑھا نہیں کے لیے ادھر دیکھتا ہے بچہ بیک پہتا ہے وہ پیچھے ڈسکو ڈانس بھی کر دیتا ہے ساری کلاس کو نظر آرہا ہے وہ ساری کلاس دیسٹر ہوتی ہے ٹیچر پیچھے دیکھتا ہے پھر اسے ہو جاتا ہے ٹیچر بڑے بچے ہوتے ہیں ٹیچر بھی تان بہر ہوتا ہے یہ آپ کی باسیں بلکل میں نے دیکھا ہے کبھی بھی نا تو اس بچے کو سامنے کھڑا کریں نہ ہی بچے کو کمرے سے باہر نکالیں کیونکہ کمرے سے باہر نکالیں گے تو اس کی پڑھائی باند ہو جائے گی اور وہ سارے سکول کو بلا چلے گا کہ یہ بچے نے نکلاوا تھا باہر تو وہ ہیرو بانجے گا غلط کام کی ویسے کمرے کے پیچھے کھڑا کر لیں وہ آپ کے سامنے ہوگا اگر وہ کو مستی کرتا بھی ہے آپ بورڈ پر لکھ رہے ہیں اس نے کو مستی کی بھی تو وہ کسی کو بھی نظر نہیں آرہی آپ کی کلاس ڈسٹراب نہیں ہوگی لیکن میں پھر دوں گا کہ سزا تھوڑے وقت کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ سزا آپ دے رہے ہیں کہ ایسی وجہ سے جو کہ فطریہ قدرتی ہے بنتی نہیں ہے سزا آپ کے طریقے بنتے ہیں آپ نے سٹائل کو دلچسپ بنائیں بیسی ہے ٹیچر آج میری ایک جگہ پریزنٹیشن تھی اور وہاں پہ سرکاری سکول کے ٹیچر تھے تو میں نے بچوں کی بڑی تعریف کی دسویں جماعت گے وہ سارے بات تعریفیہ کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہ کبھی آپ کو سرکاری سکول پڑھا نہ پڑھے نہ تو پھر پتا چلے آپ پرائیوٹ سکول پڑھاتے ہیں پرائیوٹ سکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو سکول میں جاتے ہیں ٹیچر جوہاں بہتر ہیں میں نے کہا یہ کسی بات آپ نے کر دی سب سے بہترین ٹیچر ہمارے پاس سرکاری سکول میں سب سے زیادہ ہائیلی کوالیفائید سب سے زیادہ ٹیلنٹیڈ جب ملت بند ہے تو ٹیلنٹ کے لوگ بہترین ٹیلنٹ کے لوگ جاتے ہیں سرکاری سکول میں بڑی بڑی دگری ہیں ان کے پاس بہت زیادہ علام ہے میں نے کہا بیٹھے ہیں وہ بار بار اٹھ رہے ہیں بار 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 بیٹھ رہے ہیں بار بار بیٹھ رہے ہیں اور سب عزت ہے رفظ جو ہے وہ بڑی مجلوکی جاتی ہے میں اسی توسس ایک ہے یہ واقعہ میرے زین میں علاہی ہو گیا کہ میری پیزنٹیشن تھی بیرڈ کی اور میں ایک گورنمنٹ سکول میں چار پیرٹ جہاں یہ پڑھانا تھے اور ایک ٹیچر چیک بھی کرنا تھا دو پیرٹ میں تو اس نے چیک کیا اور باقی دو پیرٹ جو ہیں وہ میں مجھے کہا جی آپ کریں ہم آپ کو آکے دنیا میں چیک کرنے گی اس میں ایک بچہ یہ آج سے چھیک سال پہلے کی بات ہے اب میری مجھے آئے اس وقت نئے نئے آئے تھے تو اس بچے کے پاس کلاس مموائل تھا وہ اسے یوز کر رہا تھا کلاس کافی بڑے تھے ایٹی کے قریب بھی اس ٹیچرن تھی تو میری چونکہ اگر آپ ایک اچھے ٹیچرن ہے نا تو آپ کی نظر ہر بچے پہ ہوگی یہ آپ پوری نہیں سکتا کہ کوئی بچہ آپ کی نظر سے چھپ جائے تو میری نظر جو ہے اس پہ پڑھ گئے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کچھ معاملہ گھڑ بڑ کر رہے اور کلینے کے ہاتھ سے کہ وہ ہائپریکٹو بھی تھا اس کی جو حرکات تھی نظر دیکھنا دیکھنے کا انداز اس کا جو ہے یہ بات کرنے کا انداز میں اسے قریب کیا تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا گا جی میں موبائل آپ کو نظر نہیں آرہا میں موبائل کے ساتھ کھیر رہا ہوں اور کدھر ہوں میں نے کہا یار میں پڑھا رہا ہوں ادھر آپ اس کے ساتھ کھیر رہے ہیں کہ جی آپ اپنا کام کریں مجھے اپنا کام کریں اچھا اب یہ ایک بڑے ایک کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے ایک ٹیچر کے لیے اسے اختیار ہوتا ہے اور اسے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ٹیچر ہوں ادھر کے لیے لڑکے میں سن رہے ہیں میں نے اسے کہا ادھر میٹا میری باہر سنیں مجھے آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ یہ کام کریں یا آپ یہ باہر میں ساتھ کریں وہ یہ آگے سے بولا وہ برا سمو گنایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کیا تو میں نے کہا آپ یہ حاضر لیکن اٹھ کے اٹھ کے چاہتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے پناہ شروع کر دیا اب جب میں نے اسے پیچھے کیا اس وقت اس نے کچھ ہمارے میں دھومر آیا اب میرے نہیں سناب سے کہ آپ کو ہے میں نے ملکچہ ختم کیا کردیا کیا بچوں سے کیسا لگا آپ کو سوارا کچھ ہوتا میں نے اپنی چیزیں مائنگ کی جب میں باہر لکھا تو اس پیچھے کے ساتھ ہی بچھا جا وہ باہر آگیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا آپ کو پتہ اس لڑکی نے آپ کو گائن تھی آپ نے سنا میں نے مجھے ایک ساز تھا لیکن میں نے غور نہیں کیا کہتے لیکن سار آپ نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا آگے سے جب کوئی اس نے باتمیزی آپ کے ساتھ کیے میں نے نے ہمیں رسول اللہ سے کچھ سبق لینا چاہیے ان کی زندگی سے آپ کے اوپر کھوڑا کرکٹ پہم گا جاتا آپ کو کیا نہیں کہا جاتا تھا اور آپ نے سب کو ماف کر دیا ہم پڑے دکھے دو آپ کی ان جو ہے یہ اداعوں کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر کسی آپ کو رکھ سکتے ہیں تو میں نے کہا اب تو تم نے مجھے بتا دی ہے ویسے مجھے پڑا نہیں تھا لیکن ابھی بھی میرے دل میں اس کے لیے جو ہے یہ نیک جذبات ہی ہیں کہ اللہ کرے لڑکا سہین ہے لیکن میں پتہ نہیں کی طرح دکھا ہو ہے جی موبر صاحب آپ باتا بھی ہائپر ایکٹیو بچوں کے بارے میں بات کھا رہے تھے تو یہ بڑی کلاسز میں اس طرح کے بچے کن مسائل کا شکار جاتے ہیں اور کیا ان کے نمبر پر بڑی کلاسز میں جو بچے ہائپر ایکٹیو بچے ہوتا ہے ایک تو بہی ہے کہ اسے جو ہے یہ توجہو کائم رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ڈسیپلن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اتنی پرابلم کریئیٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے یہ تنگ پڑ جاتا ہے اور اگر کوئی ٹیچر انہیں جو ہے یہ ذرا سا بڑی کلاسز میں جا گئے ذرا سا ایسے الفاظ کہہ دیں کہ جس سے انہیں مخصوص ہو کہ ہماری بیزنی کی گئی ہے تو ان کے چیرے کے تاثرات ایسے بدل جاتے ہیں اور سیکھنے کی بلکل سلاحیت جو دب جاتی ہے اور ماتھے سے ان کے چیرے سے پتا چل جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اپنا دماغ ذین سب کچھ بند کر لی ہے اب یہاں کچھ بھی نیا نہیں جا سکتا میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے چونکہ میں راؤنڈ اپ بھی کرتا ہوتا ہے اپنی کلاسز میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ پڑھا رہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے یہ بلکل اس طرح ہے کہ جیسے اس کے اندر یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے تو میں ٹیچر کو پوچھتا ہوں کہ یہ ایسے کیوں ہے جب کہ یہ بچہ تو ذہین ہے وہ کہتے جی جناب اس نے موڑپٹان سوال کی تھا اور میں نے سے یہ کہ کہ تم موڑپٹان سوال کرتے ہو اور اس کے بارے موڑپنا لی ہے اور اب جناب بیٹھا ہو گئے اسی طرح اور ایک خاص سٹیج پر پہنچ کے یہ بچے جو ہیں یہ عموما تیچر سے اس تک خائف ہو جاتے ہیں چونکہ یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پیار سے اور انہیں توجہ سے پڑھا جائے ان کے سوال کو ہمیت دی جائے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے لیکن جو تیچر ہوتا ہے جس نے لیسن تیار کیا ہوا پورے ٹائم کے اندر اسے لگ رہ ہوتا کہ یہ سوال irrelevant ہے یہ تیچر کو یہ تک اجازت نہیں دیتے کہ یہ سوال آپ کا irrelevant ہے ہماری ہر چیز ہے وہ قابل توجہ ہے اور ہمیں پہلے سب سے توجہ دے تو میرے تجربہ میں چار بچے جو ہیں دو بچے درمیان میں وہ رہ گئے اور چھوڑ گئے اسی وجہ سے کہ مجھے لگا اور پہلے بچے نے جب چھوڑا تو بلا گئے کہ آپ اس بچے کو ٹیکل نہیں کر سکے یہ بچہ بچہ میں ہائپریکٹو تھا اب اس کے اندر وہ حصلاحیت ہے لیکن آپ جسم پر تو قابو پا لیا ہے بہت حد تک لیکن اس نے مائند اپنے پر ظاہر ہے اسی طرح سے مغر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا بیٹا امیر حمصہ آج ہمارے سٹوڈیو میں بھی موجود ہے اور اسے سوسی طور پر بلوائے بھی گیا ہے آپ بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہائپر ایکٹیو کا شکار رہا ہے اور آپ یہ ایڈیوکیشن کی بنیاد دیں وہ سمجھنے کے لئے بچے کیس میں اور یہ ساری چیزیں پڑی اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی اولاد کی پروش میں جو ہے کہ مجھے ان کے بارے میں اتنا علم ہے کہ اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے جب میرے علم ہی بات آگی کہ یہ ہائپر ایکٹو ہے اور وہ سمجھ لیں کہ کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ اس کی آئی کانٹیکٹ جو ہے یہ قائم نہیں رہتا تھا تو وہ سے مجھے احساس ہو گیا کہ یہ خاص چیز ہے کوئی اور اس کے بعد وہ کام شروع ہو گے جو ہے جیسے جیسے پرورش میں آگے گئے جو ہی اس نے بولنا شروع کی ہے تو ایک تو اس کو چوٹیں بہت زیادہ آتی تھی گرتا بہت زیادہ تھا تو ظاہر ہے گھر والے اس پر سے بڑا پریشان ہوتے بلکہ ایک سٹیج پر تو میرے ماں باب کا یہ خیال تھا کہ شاید اسے جو ہے کچھ بیلنس کی پراملم ہے تو اسے کسی کو دکھانا چاہیے میں جانتا تھا کہ اصل میں یہ انرجی اس کے اندرش نہیں زیادہ ہیں اور ابھی مسئلز اس قابل ہوئے نہیں ہیں لیکن یہ وہ کرنا چاہا رہے تو ظاہر ہے تو جب اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فقیر کی آواز اس کو بھی اتنا ہی توجہ دیتا تھا کہ جس طرح ہم جو ہے مطلب گلی میں فقیر آیا تو اس نے با کے دیکھے کہ آئے یعنی کہ مجھے پتہ رہا کہ یہ توجہ ڈسٹرگ ہو رہی ہے تو پھر میں نے سے بتانا کہ یہ فقیر ہے اس لئے مانگتا ہے کہ کمزور ہے اس نے زندگی میں بروقت کام نہیں کیے تھے اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس نے کام کرنا پھر اس کے در کوئیسٹن ہوتے تھے آج بھی حالت یہ ہے کہ رات کو جب ہم نے لیٹ نہ ہوتا ہے سب سے زیادہ جو کوئیسٹن ہوتے ہیں سارے دن کی ایکٹیویٹی اس کے پاس ہوتے ہیں یہ ستارے جو ہیں یہ چاند جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ رویت حلال والے پہلے سے میں پتا تھا پہلے کیسے پتا چل جاتا ہے یہ جو جو ہے اس کی روشنی جو بہتر توجہ دوں گا تو یہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا الحمدلللہ کلاس میں بھی ٹیچز بھی اب یہ کافی اتک مطمئن ہے پروفیسور آپ سے کسی نظر سے دیکھتے ہیں پروفیسور سوچ پہلے تو ناظرین سے یہ دیکھوں گا کہ کافی دیر سے ہم زبا اٹھا ہے تو اس کی حق دیکھ رہے ہوں گے اور اس طرح میں بھی اس نے کام ایسے کی جس پہ میں ٹھنڈا رہا ہوں ہم پروفیسور کہ اس طرح سے ہے ٹھیک اگاہی کے بعد اگاہی کے بعد اس قصہ کے بچے جو ہیں نیچرل افتری سب سے بڑا تحار سب سے بڑی ٹکنیک آپ سبر کیجئے اور اس وقت تک آپ سبر کیجئے جب تک کوئی نقصان نہیں ہو پاتا مثلا ایک بچہ جو ہے وہ میتو والکے والدن کو کہتا ہوں کہ کسی کی جاتے ہیں بچہ چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود اس کو پکڑ کیونکہ اپنے گر میں چیزوں کو دیکھ 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 نیئے گر میں جب بڑی ساری اٹریکشن ہر چیز نہیں موقع دیجئے پلاسٹی چیز تو ٹھیک خیلے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے منعبت کیجئے میز اس کے کونے دیکھنا چاہتا اس امید ہے وہاں پہ آپ احلت کر سکتے ہیں چھوٹی 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 بات تنکیز روک ٹھیک بچا گرہ سے پیٹھا ہیل رہا تو کئی ماں پہ اتراز کرتے ہیں جی ہیل کیوں رائے جی کسی کہ رائے تمیز سے بیٹھ کھلے بینا ہیلے ہیلنے چھوٹی 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 بچے کسی روک کسی چیز کسی 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 چیز اگر آپ نے اپنے چیز نہ ہو ساف جگہ ہو بہتر جہا ہے کہ آپ اس کو دوار کی طرف روح کر کے بٹھائیے دوسروں کی طرف نہیں کیونکہ اگر یہ اس کے سامنے پورا کمرا ہوگا تو یہ چیزوں کو دیکھے گا اور ریاکٹ بھی ان چیزوں کو کرے گا یہاں بیٹھا ہے تو اس نے ریاکٹ کیا ان صاحب کو جو سامنے ہمارے بیٹھے ہیں کامرے کے پیچھے لیکن اگر حمزہ کا روح دوار کی طرف ہو تو اس کے سامنے دوار ہی ہے چیزوں کو دیکھے گا کتنی چیزوں کو ریاکٹ کرے گا پھر اگر آپ نے ٹانگوں کی حرکت روکنی ہے تو آپ اسے رکیس کریں گے کہ چوکڑی مار کے تم پڑو ٹھیک ہے ٹانگیں ہی لنہ بند ہو جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ نے کلاس میں اس کو کھڑا کرنا ہے تو آپ اسے کہیے آپ ہاتھ پیچھے باند کے کھڑے ہو جائیں تو ہاتھ بند ہو گئے آپ اسے کہیے کہ آپ اسے کو پکڑ کے دیکھتے ہیں آپ کتنی مضبوطی دشاعتوں کو پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آتھ تھوڑے سے کابو میں آ جائیں گے آگے ہاتھ بندوالیں تو یہ چھوٹے 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 ٹیکنیکس ہیں ان پر عمل کر کے تو چیزوں سے بچا جا سکتا ہے پھر جو بچے دوسروں کو مارتے ہیں لیکن جب انہیں مار پڑتی ہے تو پھر وہ روتے ہیں یہ شکیتہ لگا دیکھتے ہیں اس کا کیا کیا ہے یہ بہت ہے آپ نے کی دوسروں کو مارتے ہیں تو انہیں مارا تو ہوتا نہیں ان سے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم نے مارا ہے ٹھیک ہے لیکن جب کوئی ان کو مارتے ہیں جوابی تو یہ کہتے ہیں اس نے مارا ہے یہ شکائط لگا تھے تیز بھی ہوتے ہیں کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے پھر میسیجی دینا ہے کہ جناب نہ ہم کسی کو مارنے دیں گے آپ کو نہ ہم آپ کو مارنے دیں گے کسی کو طالرنس ریول بڑھا کے تھوڑا سا تو پھر آپ نے منیج کرنا ہے اور بعض کا ٹائم وارڈ کا میتھڈ آپ اس پر ان پر استعمال کیجئے وہ بڑا بہترین میتھڈ ہے ٹائم وارڈ مطلب ہے کہ ہم اس بچے کو اس سچویشن سے جہاں سے کہ وہ غلطی کر رہا ہے کسی کے لئے خطر ہے وہاں سے نکالتے ہیں اور کچھوں کے لئے اکیلا چھوڑتے ہیں اب اگر آپ کے طرح میں ایسا کمرہ ہے جہاں پر چیزیں ٹوٹنے والی نہیں ہیں اور چوڑ سکے پہ سی جوڑیں کیسی ایسی جگہ بھیجیہ گیا ہے جہاں پہ چیزیں ٹوڑ سکے نہیں یقا کھل سکے کیونکہ ہم اس چپ دیا ہے کہ وہ نے ٹائم یادی ہے کہ وہ میراز چیزن سے ٹائلٹ میں چھوڑے ٹوٹنے والی چیزن میں گبھیبہ کرتے ہیں کشے آپ ٹھوڑی دیر کے لئے چھوڑے پیسے ہوں کو ٹھوڑی دیر کے لئے کھلے تو واقعہ بختا کریں اور جب وہ سوچے گا تو پھر اس کو سمجھائے گی کہ میں نے میرے سے فلاں بندے کو لگ گئی تھی وہ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے مارا تھا اس کو یہ سمجھائے گی کہ مجھ سے لگ گئی تھی اس لیے مجھے پہ جا گیا اگلی دفعہ میں کوش کروں گا کہ کسی سے مجھ سے کسی کو کوئی چیز نہ لگے مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے پروفیر صاحب لاؤس میں ہمارے پروگرام کا وقت تکرمیر خاتم ہونے کو ہے تو آخر پر اس پورے موضوع کو سمیٹھتے ہوئے آپ کیا پہمام دینا چاہیں گے والد میں یہ کہوں گا کہ جو بچوں کی نفسیات ہیں اور بچوں کے مسائل ہیں ان کے مطلق علم حاصل کیجئے اور اگر آپ اس علم کو حاصل کریں گے تو آپ بڑی ساری پریشانیوں سے بچیں گے اور آپ کے بچوں پر بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ اور ہماری قابی اور ملکہ بھی فائدہ ہوگا کوئی ایسی کتاب موجود ہے یا کوئی ایسا دارہ موجود ہے جو والدیں مشمع کرنا چاہیں گے انگلیش میں کتابیں ہیں اور مجھ سے اگر کوئی بھی بندہ رابطہ کرے گا تو میں فوٹو کپی کروا کے دے سکتا ہوں دو ایک کتابیں بہت اچھی کتابیں ہیں میرے پاس جو اس مسئلے کا کافی حتہ کرتی ہیں اور میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے جلدہ جلد کوئی تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں اس کتاب کو مکمل کروں سار اپنا کوئی نمبر جو ہے ناظرین ہمارے آپ کو سننے تو اپنے ادارے کا اپنا اپنا نمبر جو ہے وہ بتا دیں میں اپنا موائل نمبر دے سکتا ہوں 0300 6123 608 میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں 0300 6123 608 میری جو ہے یہ اسی موضوع پر ڈاکٹر گزالا موسا سے جو ہے یہ ایک دفعہ کافی لمبی بات چیت ہوئی جس میں ہمارا یہی موضوع تھا ہائپر ایکٹیوٹی جو ہے یہ کیا ہے اس میں دو جو ہیں یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو انہیں مجھے بتائیں ایک یہ کہ جو کزن میریجز ہوتی ہیں اس کے جو ہے ریزلٹ پر عمومی طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ ریشو زیادہ ہے ہائپر ایکٹو بچوں کی تو ایک تو مطلب یہ ایک فائنڈنگ ہے جو کہنے کے یہ ایک مطالعہ ہے یہ ایک سٹیٹی ہے جو کی گئی ہے کہ اس طرح ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر جو بچے زیادہ کینڈیز کھاتے ہیں زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں زیادہ کولا پیتے ہیں جو بوتلیں پیتے ہیں زیادہ ان میں جو ہے یہ ہائپر ایکٹو بٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ دو فائنڈنگز ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر غزالہ موسیٰ صاحبہ نے ایک اس پر پمپلٹ بھی لکھا ہوئے بچوں میں اور بڑوں میں دیہان کو قائم رکھنے کی مشکلات ٹھیک ہے وہ میں پروائیڈ بھی کر سکتا ہوں اور وہ جو کوئی بندہ حاصل کرنا چاہے اس کو مل بھی جائے ناظرین آپ نے سنا کہ آج ہمارا موضوع تھا ہائپر ایکٹو بٹی یعنی کہ یہ جو بچوں میں چبلہ پن یعنی کہ جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور آرام سے نہیں بیٹھتے پڑھائی میں دل نہیں ان کا لگتا لیکن وہ بنیادی طور پر وہ بڑے ہی ذہین ہوتے ہیں اور پروفیسر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ عملی زندگی میں آگے جا کے وہ بڑے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں اور معاشرے کے لیے بڑے ہی مفید ثابت ہوتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کی موزز مہمان شخصیات جناب پروفیسر عبدالشکور صاحب مینجنگ ڈیریکٹر لرننگ زون دیفینس روڈ سیالگورڈ اور جناب محمد زلفکار مغل صاحب ڈیریکٹر پاکستان سائنس ہائی سکول گرلز کالج حمزہ غوث ان دونوں ہستیوں کے انتہائی ممنون ہیں کہ آج انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر اپنے خیالات کا ادھار کیا اور اپنی مفید باتیں اور مشوریں آپ تک پہنچائیں ناظرین انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اب اپنے نیزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ حاضریاتی خدمت میں اگلے پروگرام میں ہوگی اللہ موسیقی موسیقی